آج کی پیس کانفرنس جو ہم کر رہے ہیں ابھی یہ خانہ گمبٹ زلہ قرار کے مشہور مقدمے قتل جس میں میاں اتیکو رمان صاحب سابتا ناظم یو سی دیارت شیخ الازار قتل ہوئے تھے اور یہ کلینڈ مرڈر کیس تھا اندھا قتل نامعلوم افراد پر اس کی دعویداری ہوئی تھا اور پولیس نے تفتیق شروع ہوئی پولیس کے لئے تو ہر کیس اہم ہوتا ہے اور یہ کیس کافی اہم ہوتا کیونکہ اندھا قتل تھا اور یہ علاقے کے مشہور سیاسی لوگیں اس میں تفتیق شروع کی تو تفتیق کی نگرانی سنوبر خان ڈی ایس پی اور جاوید خان جاوید خان اسپیکٹر جو ہیں ہمارے ہیڈکوارڈر ان کی زیر ہے اگرانی ایسے جو آسف اور انہوں نے دن رات کوشش کی اور بڑے جدید طریقے سے سیٹیفک طریقے سے اور ریویٹی طریقے سے دونوں طریقوں کو عمل ملاتے ہوئے یہ اس کیس کے پیچھے چل پڑے اور آخر کار ملزمان تک پہنڈ ہیں اور یہ ملزمان دلدار فاروق پہلوان کیا یہ آپ کے سامنے کھڑے یہ اریسٹ کر لیے اور یہ کلیشن کو بھی برامز کر لیے اور اس طرح اس کیس کو اپنے مند کی انجام تک پہنچا دیا ہے تو اس میں میں پولیس کی اس ٹیم کو بھر 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 پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات میند کی اور ایک اندھے قتل کو پریس کیا اور نہ خلق صرف پریس کیا بلکہ ملزمان کو بھی اپتیار کیا اور پھر مدعی نے بھی اپنے ایک سو چو سک کے بیان میں ان ملزمان کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور اب یہ کیس شکر الحمدللہ خمیاب ہو کر مکمل ہو چکا ہے اور انکری مسیح میں چلا دے گیا ہے مسیح میں چکا ہے